ایک دن پہلے ہی پاکستان میں کرتارپور میں کوریڈور کا شلہ نیاز پردان منطری عمران خان نے کیا جو بھارت کے ساتھ بہتر رشتوں کی وقالت کر رہے تھے لیکن اب ان کے ہی ویدیش منطری نے اس کرتارپور کو ایک سٹنٹ کی طرح بتاتے ہوئے اسے عمران خان کی اور سے بھارت کو ڈالی ہوئی گوکلی قرار دیا ہے پاکستان کے ویدیش منطری شاہ محمود قریشی نے کرتارپور کوریڈور پر دیئے بیان کے بعد وشی شک کے کہہ رہے ہیں کہ اپاک کی اور سے بھارت کو پھیکی گئے ایسے جال کی طرح قرار دیا گیا جس میں بھارت پھنس گیا عمران خان کے سرکار کے سو دن پورے ہونے پر آئیو جت کارکرہ میں قریشی بول رہے تھے جس سمئے وہ سٹیچ سے عمران کی سرکار کے اپلبیوں کو گنا رہے تھے ان کے پی ایم سامنے بیٹھے تھے قریشی نے کہا ہم رشتوں کو صدارنا چاہتے ہیں اور کل آپ نے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے عمران نے کرتارپور گوگلی بھارت کو ڈالی اس کا نتیجہ تھا کہ بھارت جو ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا اسے پاکستان آ کر ہم سے سمپرک کرنا پڑا قریشی نے اس کے بعد کہا کہ اب اگلا نشانہ ایران ہے جس کے ساتھ کئی لوگ پاک کے رشتوں کو نشٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن عمران کے سرکار پڑھوسیوں سے اچھے رشتیں چاہتی ہے قریشی کا یہ بیان ایک طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان چاہتا تھا کہ بھارت کے مندری کرتارپور گوریڈور کے شلانیاز کے نام پر اس کے دیش میں آئے اور ہوا بھی ایسا ہی